بہت ہی مظلوم اور لاچار خاتون بیٹی ہوئی ہیں اور جو کہانی سنا رہی ہیں وہ بلکل ریل ہیں اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بیٹی قسم کا انسان ہوگا اور بہت گرہ وہ کوئی انسان ہوگا تو پہلے تو میں ان کی ایکٹنگ کے لئے کلاپنگ کرتا ہوں کہ بہت اچھی ایکٹنگ بھی کرتی ہیں یہ آپ ڈرامے میں بھی جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے اور میرے پیاری سے بیٹی بیٹی ہوئی ہیں جن کا نام ہانیا ہے اور میرے لئے بہت دل و جان سے عزیز ہیں اور کسی وقت یہ بھی ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے کیونکہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بہت انہوں نے جو آپ کو بتائی بہت ساری باتیں تھی لیکن اس کی جو ڈیپ چیزیں تھی وہ سائٹ سائٹ سے نکال گئے پوری فلم آپ کو نہیں بتائی گئی نہ آپ کو اس کے لئے ظاہر سے باتیں ہم انصاف کے لئے ہیں تو آج یعنی آپ کو پورا سنیں گے جتنا ہے اتنا ہی دیں گے بلکہ کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ دے دیں کیونکہ آپ سے کافی سوالات بھی کرنے ہیں بلکل بلکل میں حاضر ہوں سوالات کیلئے تو سٹارٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہماری لف میریج ہوئی ہے وہی انیورسٹی سے سٹارٹ کریں ہم کلاس فیلو تھے بہت اچھے دوست تھے آپس میں انڈرسٹیننگ اچھی تھی ملنا جھلنا یونیورسٹی اسائیمنٹ کہیں آنا جانا ہو بہت اچھی طریقے سے ایک دوکہ سمجھتے ہیں سب کچھ تھا تو ٹائم ٹو ٹائم ہم نے دیکھا ہم بہت کلوز ہو گئے آپس میں مطلب کہ لائف پارٹنر بل سکتے ہیں دوسرے کے تو ظاہر سی بات ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈز اب علاقوں تو کرایسیس مشکلات آتی ہیں بہت زیادہ ڈفکلٹیز ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی فیملی بات کی اور میں نے اپنی فیملی بات کی جس طرح انہوں نے ارس کیا کہ خالہ کے بیٹے سے ان کے رشتہ لگا باتا تو ان کی فیملی چاہتی نہیں تھی کہ شادی وہاں ہوں کیونکہ بہت زیادہ کوئی امیر ترین لوگ تھے ان کی فیملی تو ہی لالچی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں میڈل کلاس سے تھا لیکن ماشاءاللہ اچھی فیملی تھی خالہ والے جو تھے وہ امیر ترین لوگ تھے یہ ادھر امیر ترین کو دینا چاہ رہے تھے ان کی فیملی والے ان کی سوچ ہے جیسا نہیں ہے امیر امیر نہیں ہے کیا وہ میں بتا رہا ہوں کہ امیر ترین ہے اور آپ کی والدہ انکار اس لئے کر رہی تھی کہ وہ امیروں میں دینا چاہ رہی تھی میرے پوائنٹ بار گا میں سمجھا کہ ان کو چھپ کروائے میں سے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے اپنی بات کرنے میں نے کچھ نہیں بولا میں نہیں بلکل آپ آرام سے بات کریں میں نہیں آپ بولے اپنی سچائی بھی آنے میں بولوں گا اور سکھ کچھ بولوں گا آج آپ دیکھنا تو ان کی جو خالہ سنگ کے بیٹے سے جو ان کا رشتہ لگا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مطلب کہ کسی اور کو دیں اپنی فیملی میں کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا اس کے بات ملکہ نہیں کوئی بات ہی اس میں آپ کی مرضی ہماری مرضی خوش تھے سب تو ہمارے کچھ فرینڈز مل کے اور میری کچھ فیملی ہم لوگ سب مل کر مطلب ہم نے نکاح کیا اور بہت اچھی طریقے سے مطلب سب کچھ تھا میں اپنے گھر میں بھی نہیں گیا تاکہ ان کو کوئی ایسا تانہ نہ مل جائے کوئی پرابلم کریئٹ نہ ہو کوئی فیملی ہوتی ہے مطلب ہو جاتا ہے جی کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہکیلی لڑکی اٹھا کے لے آئے ہیں ہاں مطلب کچھ نہ ہو لیکن عزت کرتے ہیں ان کی مطلب ساتھ نہیں رکھا میں نے الگ رکھا قرائے کے گھر پہ رہے ٹھیک ہے اجوکیٹڈ تھا جوب تھی سب کچھ تھا لیکن میں نے اپلائی بھی کیا باہر جوب کے لئے ٹائم ٹو ٹائم مجھے جوب کی آفر بھی آتی میں نے کافی مطلبہ ڈسکرز بھی کیا تو انہوں نے برزا مندی نہیں دکھائی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو سکپ کر دو دین آفٹر دوبارہ پھر اچھی اپورچنٹی آئی اور ہانیا کے ہونے کے بعد اچھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کے دیکھا اب بی بھی ہو گئی ہماری تو پھر اس کے فیوچر کے لئے اب سوچنا ہے اب ہمارا فیوچر یہی ہے صحیح تو تم مجھے پرمیشن دو میں جاتا ہوں اور میری ہنڈرین ٹین پرسن کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بھی بلاؤں ٹھیک تو میں گیا اچھا سیٹلڈ ہوا ماشاءاللہ گھر اپنا ہر ایک چیز موجود تھی اس میں ٹھیک ہے اور جو جس ویل ٹو ٹو فیملی میں جارج جس کے ٹکر کی ساری چیزیں ان کے گھر میں محسن ٹھیک ہے نا قسمت کی بات ہوتی اور محنت ہوتی آگے پھر بیٹی کا نصیب تھا سب کچھ بیٹر ہوا تو جیس صاحب جب ایک مرد طلاق کے اوپر آتا ہے اور اپنی پسند جو میں نے اس کو پسند کیا شادی کی اور میں طلاق کے بیس پر جب آؤں گا تو میں کوئی پاگل نہیں ہوں کوئی ایتھانٹیکیٹڈ ریزنس میں پاس ہوں گے جب میں نے طلاق